اسلام علیکم میرا نام شازیہ حسن ہے جینلیسٹ ہوں اور آپ کے لیے ایک نئی چیز لے کر آئی ہوں جو یہاں پہ تو کئی سالوں سے ہے مگر شاید آپ لوگوں کو اس کا معلوم نہ ہو یہ گانا تو سب نے سنا ہوگا دادیاں پر دادیاں گاتی تھی جب بھی آپ سر پہ تیل لگائیں تو جب بچے نخرے کرتے ہیں تو ہوتی تھے سر جو تیرا چکرائے یا دل ڈوبا جائے آجا پیارے پاس ہمارے کارے گھبرائے چمپی تیل مالش مگر تیل مالش صرف سرکی نہیں ہوتی ہے لوگ تیل اپنے جسم پہ بھی لگاتے ہیں اگر آپ کو ہڈیوں کا درد ہے کوئی جوڑوں میں درد ہے تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے اور جب یہ بات آتی ہے کہ تیل لگانا ہے تو پھر سب سے زیادہ جو سٹریس کیا جاتا ہے اسلی تیل تو اصلی تیل یہاں پہ کراچی میں کئی جگہوں پہ نکالا جاتا ہے یہ کولڈ پریس کولڈ پریس سے نکالا جاتا ہے کولڈ پریس جو ہے اگر آپ نے دیکھا اس میں سے کیسے نکلتا ہے تو مینوالی ایک آدمی ہوتا ہے جو اپنے اوپر ایک بینڈ سا باندھ کے اور اس کو جیسے لسی نکالتے ہیں پیچ پہ ڈنڈا ہوتا ہے اس کو یوں 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 کرتے ہیں مکر اس پہ وہ بندہ خود بند جاتا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ویٹ ہوتا ہے پتھر ہوتے ہیں اور وہ جیسے ایک ورلنگ درویش ہوتا ہے وہ گول 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 چل رہا ہوتا ہے اور بیچ میں پریس چکی کی طرح چل رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر جس چیز کا بھی تیل نکل رہا ہوتا ہے وہ بار بار وہ ڈال رہا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتی ہے وہ ہاتھ سے باپس اس کو دونہ سائٹ سے اندر کر رہا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ فیلم ریپورٹ میں دیکھیں گے جو میں لے کر رہا ہوں آپ کے لیے اور یہ اس کو بیری فیسنیٹیگ ٹھنگ دو وچ اور جیسے سے وہ گول گول گھوم رہا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا تیل جو ہے ڈرپ با ڈرپ نکل رہا ہوتا ہے اور نیچے انہوں نے ایک کنٹینر رکھا ہوتا ہے جس میں وہ تیل جمع کرتے ہیں اور یہ اصلی تیل ہے کوڑ پریسٹ تیل ہے تو اگر اس کو آپ کہا جائے ورجن آئل ورجن آئل ہے کئی چیزوں کا نکلتا ہے السی کا نکلتا ہے لنسیڈ لنسیڈ کا ہوتا ہے بادام ناریل اچھا وہ بالوں کے لیے لوگ آملہ لے آتے ہیں لوگ چار مخص کہتے ہیں کیا وہ جو میلن کے سیڈز وغیرہ اس کا نکال دیتے ہیں انلیمیٹڈ چیزیں ہیں آپ کسی چیز کا بھی نکال دیں کبھی کسی نے کسی کو پریسکرائب کیا تھا کہ بالوں میں خوشکی ہے آپ جو ہیں یا تو اصلی بادام کی تیل کی مالش کر لیں یا آلیف کی کر لیں زیتون کی یا کسی نے یہ بھی کہا تھا دھنیے کے دھنیے کا تیل دھنیہ کا تیل کہاں سے آئے گا وہ بہت سارے دھنیے کا آپ بیچ لے لیں اس کو اس میں ڈالیں تو وہ دھنیے کا تیل بھی وہ بندہ آپ کے لیے نکال دے گا اور آپ کو بوٹل میں دے گا اور ایک لیٹر نکال کے دے سکتا ہے ببکہ اس کو دو گھنٹے لگتے ہیں وہ گل 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 یا آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹے سے تو زیادہ لگ نہیں ہے پھر ڈیپینڈز آپ کو کتہ تیل چاہیے اگر ایک لیٹر چاہیے تو وہ آدھا گھنٹہ گھومے گا آپ کو دو لیٹر چاہیے تو وہ ایک گھنٹہ گھومتا رہ گا وہ تیل نکالتا رہ گا تو یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے خالص تیل اسی طرح سے ملتا ہے اور یعنی آپ کے آنکھوں کے آگے بن رہا ہوتا ہے اور لوگ وہی سے خریدتے ہیں بہت سارے اگر فرض کریں ناریل کا چاہیے تو بہت سارا ناریل وہ خریدتے ہیں خوپرا اور اس کو اس میں ڈال ڈال کے وہ بندہ جو ہے وہ تیل نکال رہا ہوتا ہے یا بادام اور اٹھ ڈیپینڈز کہ وہ اس وقت وہ چیز جس کا تیل نکال رہے وہ کتنے کی ہے اس کے پیسے آپ الگ سے دیں اور دو سار رو پہ وہ اپنی مسدوری کی لیتا ہے کیونکہ وہ بچارہ گھول 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 گھومے جا رہا ہے اور وہ تیل نکالے جا رہا ہے تو آپ ابھی دیکھئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا watch کریں enjoy کریں میرے ساتھ موسیقی 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 شکریہ موسیقی